میرے ایک دوست ہیں بہت قریبی ہیں جگر کے ٹکڑے ہیں علامہ انتظار احمد قادری اللہ تعالیٰ ان کا ساعت ایک اٹھ رکھے ان کا بیٹا حسنین آج دوپہر میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں مچھائلی میں جاؤں گا جلسہ ہو گا دعا کرواؤں گا پتہ نہیں کس کی دعا سے اس غریب کا بیڑا پار لگ جائے تو میں دعا کرتا ہوں اپنی تقریر کے آخر میں کہ اللہ حسنین کو شفا عطا فرما دے سہتی آپ فرما دے اور ان بچوں سے حسنین اور وقار سے اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب علامہ انتظار احمد قادری دام ذلہ العالی کی آنکھیں تھنڈی تھنڈی فرما دے اللہ ان بچوں کو شفا عطا فرما دے اور ان بچوں کا مستقبل روشن فرما اور حسنین کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ میں جو جو بچے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما دے اللہ سب کے گھروں میں چین اور برکت دے آمین بجاہن نبی الامین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم مرحبا مدینے کے آقا سلام علیکم دو عالم کے شارہ شارہ سلام علیکم مدینے کے آقا سلام علیکم دو عالم کے شارہ شارہ سلام علیکم یا رسول اللہ تم اللہ ہے میری مدینے کو آؤں تم اللہ ہے میری مدینے کو آؤں تمہاری غلامی میں عمر گزاروں تمہاری غلامی میں عمر گزاروں بلالی جیئے گا سلام علیکم دو عالم کے شارہ شارہ سلام علیکم مدینے کے آقا سلام علیکم دو عالم کے شارہ شارہ سلام علیکم یا رسول اللہ تصور میں پیارا روزہ نظری آ رہا ہے میرا سر ادب سے آقا جھکا جا رہا ہے میرا سر ادب سے آقا جھکا جا رہا ہے کرا تو نظر آ رہا ہے سلام علیکم دو عالم کے شارہ شارہ سلام علیکم مدینے کے آقا سلام علیکم دو عالم کے شارہ شارہ سلام علیکم کہ گئے جب کہ میرا جی آقا ہمارے گئے جب کہ میرا جی آقا ہمارے فرشتے ادب سے لگاتے تھے نارے خدا خود بکارا سلام علیکم دو عالم کے شارہ شارہ سلام علیکم مدینے کے آقا سلام علیکم دو عالم کے شارہ شارہ سلام علیکم کہ موس نہ پا جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں گیت آیا تھے لاکھوں سلام شہرِ یارِ ایرم تاجِ دارِ حرم نو بہارِ شاپاہت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے غدرود ہم پاپیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام کاش مہنگ شر میں جب اُن کی آمد گول بھیجے سب اُن کی شوق قطبِ لاکھوں سلام موسنا پا جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے غید مہنگ قد سیکھا ہے ہاں رغضا موسنا پا جانے رحمت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہم صلی علیہ سیدینہ مولانا محمد نطب القلوب ودوائیہا وعافیت لبدان وشفائیہا وعالی وصحبہ دائینا عبدہا یا الہی رحمت فرما مصطفیہ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں ہل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلہ اللہ پاک کے لیدی ہوئی تحفیق سے جس قدر بھی ذکریں خیر ہوا سننے والوں نے سنا پروردگار اپنے فضل و کرم سے اس پر خوب خوب انعام و اکرام اور ثواب کی دولت سے مالا مال فرمائے یا اللہ پاک ثواب ہم سب کے آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے آپ کے واسطے جملہ تمام انبیاء اکرام جملہ تمام صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین خلفاء راشدین ایم مستحدین رضوان اللہ تعالی علیہ مطمئین کے بارگاہوں کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرمائے جملہ تمام شہداء اسلام بالخصوص شہیدان اکرولا اور جملہ تمام خاندان مصطفیٰ کے بارگاہ کے لئے اس کا سواب پیش کرتے ہیں قبول فرمائے خاص طور پر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرمائے سلسلے قادریہ نقشبندیہ چشتیہ شہروردیہ جہانگیریہ عبول اولائیہ تمام مزرگون کے بارگاہ کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرمائے خاص طور سے بڑے پیر دستگیر روشن زمیر محبوب سبحانی کتب ربانی اغوث سمدانی سیدنا شیق سید دکتر قادری جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی انہوں کے بارگاہ کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرمائے آپ کے تمام مشاہیخین خلفہ مجیدین متقیدین محببین متوصلین مومنین کے بارگاہ کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرمائے سیدنا عادم علیہ السلام سلام چلے کر اب تک جتنے مومنین مومنات دنیا میں آئے قیامت تک جتنے آئیں گے سب کی روحوں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے خاص طور سے پستی سے جتنے بھی اہل ایمان اب تک دنیا سے جا چکے رب العالمین سب کی روحوں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے یا اللہ پاک ہم نے جو کس سنائے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے یا اللہ پاک ہم سب کو اس وحے حسنا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خشنودی والی زندگی عطا فرمائے یا اللہ پاک ہم سب کی جبینوں کو اپنے سزدوں کی تڑپ عطا فرمائے یا اللہ پاک ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کی لذتیں عطا فرمائے ہمارے ہاتھوں کو خیر کے طرف بڑھنے کی سکت عطا فرمائے یا اللہ پاک ہمارے قدموں کو بری راہوں سے بچا مولا کریم ہماری سوچوں کو نیک سوچ بنا ہم سب کو اہدن سراط المستقیم پر چلنے کی استقامت عطا فرمائے مولا کریم عالم اسلام میں مسکون عطا فرمائے جو مسلمان جہاں کئی پریشان حالیں ان کی پریشانی قدور فرمائے اسلام اور مسلمانوں کو عروج اور بلندی عطا فرمائے سرفرازی سرکروئی سرولندی عطا فرمائے رب العالمین جو کوئی مسلمان بھائی جہاں کئی پریشان حالیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو شفاہ عطا فرما پرزداروں کو بارے قرص سے صبح دوشی عطا فرما یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک و سالے اولاد عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما جو برصر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی برکتیں عطا فرما یا اللہ پاک جو جن کے بچے اور بچییں جوان ہیں ان کے لئے نیک اچھے رشتے عطا فرما پروردگار دنیا کی فکروں سے محفظ و معمون فرما ہم سب کو آخرت کے فکر عطا فرما اور جو بچے اسپتال میں ہیں پروردگار اپنا فضل فرماتے ہوئے اپنی پیارے محبوب دانائیں غیوب ختم و مرسلین رحمت للعالمین علیہ تحیات و تسلیم کے وسیلے سے مولا کریم نے صحت عطا فرما شفاہ عطا فرما یا اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما حمت عطا فرما استقامت عطا فرما رب العالمین ہمارے علماء اکرام کا سایا ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ پروردگار ہمیں اپنے علماء اکرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا یا اللہ پاک ان کے قول و فعل پر عمل کرنے والا بنا رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کا شوق عطا فرما ہمیں اپنے بڑوں کے عدب و احترام کرنے والا بنا اپنے بچوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنے والا بنا اپنے اماموں سے محبت کرنے والا بنا یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہمیں دنیا کی کامیابی اتا فرما ہمیں آخرت کی کامیابی اتا فرما پروردگار ہمارے عمل میں اخلاص اتا فرما محبت اتا فرما خلوص اتا فرما پروردگار ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ہم سے جو ناقص عمل ہو سکے پروردگار اپنے بارگاہ میں اپنے فضل سے کامل طور پر اس کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما یا اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی پکڑ سے بچا لے رب العالمین قبر کے عذاب سے بچا آخرت کے عذاب سے بچا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اتا فرما نبی کے ہاتھوں سے گوثر کا جام پینہ نصیب فرما یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو جنت میں جانا نصیب فرما پروردگار اس جلسے کو سجانے میں سوارنے میں بنانے میں علماء اکرام کے بلانے میں جن جن لوگوں کی کاوشے رہی ہیں کوششے رہی ہیں جن لوگوں نے جو بھی دامے درمے قدمے سخنے حصہ لے کر کے جلسے کو سجایا ہے پروردگار ان کے دل میں جو نیک اور جائز تمنا ہو پروردگار اسے پوری فرما دے یا اللہ پاک انہیں ہر سال یوں ہی جلسے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاک کے جلسے سجانے کی توفیق عطا فرما تمام لوگوں کو ان کی سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک ہم سب کو مذہب محذب اہل سنت و جماعت پر قائم رکھ مسلکِ آلہ حضرت پر قائم رکھ یا اللہ پاک بدمذہبوں سے ہماری حفاظت فرما ان کی صحبتوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ پاک ان کے کھانے پینے سے ان کے میل جول سے ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے ہم سب کو محفظ و معمون فرما یا اللہ پاک ان کے شرط سے ہماری حفاظت فرما ہر مسلمان کے رسک میں برکت روزی میں وسط کاروبار میں ترقی اطاف فرما سب کے جان مال عزت آورو ایمان کی حفاظت فرما حاسدین کے حسد سے غاسبین کے غصب سے ظالمین کے ظلم سے کافرین کے کفر سے مشرقین کے شرق سے منافقین کے نفاق سے جاہلین کے جہل سے نظرِ بد کے نظروں سے دشمنوں کے دشمنی سے شرعیوں کے شرق سے فتنہ گروں کے فتنوں سے اور جملہ تمام آفات و ولیات و حادثات عرضی و سماوی سے ہم سب کی اور تمام امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما یا اللہ پاک ہم نے جو مانگا ہمیں وہ عطا فرما اور جو ہم نہ مانگ سکے ہمارے حق میں جو جو بہتر ہو اپنے پیارے محبوب کے وسیلے اپنے فضل سے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما پروردگار برے خاتمے سے بچا برے خاتمے سے بچا برے خاتمے سے بچا جب بھی موت آئے ایمان کی سلامتی عطا فرما الہی تجھے فضل کرتے نہیں لکتے بار نہ ہوں تجھ سے مایوس امید بار اگر دعوتم رتنی ورقبول بنو دستے دامانے حالی رسول الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ جبد میں بابسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ اللہ